اسلام علیکم پرینٹس آج میں ہوں اپنے گاؤں کھوڑی میں جو اٹک سے پندر کلومیٹر کے فاتحے پر ہے فتح جنگ کی جانے اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات محمد ہندلہ بن تارک سے بکرائیں گے میرا چھوٹا بیٹا ہے ہندلہ اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو آر فرسٹ ویلاغ آج ہمیں آپ سب کو اپنے گاؤں کی سیار کراؤں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاغ بہت پسند لائے گا مزید ویلاغ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ جی فرینٹ تو اس وقت ہم جا رہے ہیں کھوڑی گاؤں سے زندہ پیر کی جانے یہ کھوڑی گاؤں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں اس طرف اور اس کے ساتھ آپ یہاں کا کلچر بھی ملادہ کر سکتے ہیں اور خوبصورت نظارے تو یہاں کا خاصہ ہیں اور یہ حسین و دل فرید مناظر آپ کے منتظر ہیں آج موسم بہت ہی اچھا ہے اس لئے میں اور ہنزلہ سپیشلی اس سائٹ پر ویڈیو بنانے کے لئے ہیں کہ یہاں کے خوبصورت موسم میں خوبصورت نظارے آپ کو دکھائی جائیں اور اس طرح تامہ کھوڑی سے زندہ پیر کی جانے پر روانہ ہو چکے ہیں اور راستے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیاری سینری ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج موسم بھی بہت اچھا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اس لئے مناظر مزید خوبصورت ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہرے بڑے کھیت یہ سرسل دلش آداب پہاڑیاں اور آج بادل کیونکہ بہت ادائے ہوئی تھے تو بادلوں کا ایک خوبصورت منظر پیش کرنے کے لئے ہم نے ایک کلپ لیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوئے کہ بادل بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے تو اس طرح یہ ویو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر ہم زندہ پیر کی جانے پر روانہ ہو چکے ہیں لیکن آج ہم زندہ پیر تک نہیں جائیں گے بلکہ راستے میں ہی رک جائیں گے اور اطراف کے مناظر آپ کو دکھائیں گے اگر آپ زندہ پیر کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ہیں ہم نے اسے کے بل اکھوڑی گاؤں کی تقریبا چار یا پانچ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا کلچر اور یہاں کی سینری اور بہت ساری معلومات کے ساتھ ہماری چار پانچ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں ایک سی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کاغان ناران ہانگ کانگ اور دیگر مختلف علاقوں کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ کو جب بھی وقت میں لے گائے بگائے دیکھتے رہا کریں لی جی فرینڈ تو ہماری منظر آگئی آج ہمارا یہاں تک آنے کا ٹارگٹ تھا اور زندہ پیر کے راستے میں یہی بیسٹ بھی ہوئے ہیں اسے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اور یہ اس راستے کا بیسٹ بھی ہوئے ہیں یعنی میری نظر میں سب سے اچھا منظر اور اگر بعدوں لائے ہیں تو اور بھی مزہ ہیں اور یقینا یہ آپ کو بھی پساند آئے گیا اور یہاں کا شارٹ لینے کے بعد ہم آگے روانہ ہو چکے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے ایک موڑ ملنے کے بعد ہم رک جائیں گے اور پھر ہم نے جانا ہے بائیں طرف یہ راستہ زندہ پیر کو جا رہے ہیں ان پاریوں کی ٹاپ پر ایک تین چار فٹ کی چھوٹیشی سڑک بنی ہوئے جو انگریت دور کی بنائی گئی ہے کبھی آپ کو اس کا ویزٹ بھی اکرائیں گے اس کے راستے میں کافی سارے ریشتہ ہوسید ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور اب ہم یہاں پر رکھنے کے بعد ان کھیتوں کی جانب جائیں گے ان کھیتوں میں ہمیں کام کرتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے ہیں ہم نے سوچا ان سے جا کے انفرمیشنگ دی جائے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا یہ کیاریاں بنائی ہیں بہت بڑی محنت کی ہیں انہوں نے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹریکٹر کے ساتھ حال چلانے کے بعد ان کھیتوں میں سے گاس نکال رہے ہیں یہ پتھان لوگ ہیں اور یہ بڑے مشرکتی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی محنت مشرکت کے بل بوٹے پر اور اس پتریلے لاکھے کو بھی گلو گلدار بنا دیا اور اب ان سے انٹریو لیں گے ہمدلہ بن تاریخ خان صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہم ذمہ داری کے کام کرتے ہیں سبزی نبزی لگاتے ہیں پیارمیارہ پہ لگاتے ہیں مکہ لگاتے ہیں گھنہ لگاتے ہیں اچھے جیتا ہے آپ نے حال چلائے ہیں یہ پہر حال چلاتے ہیں پھر یہ خبر مبڑ کی دیئے اس کو گاس کو اس سے چنائی کرتے ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں ٹیکٹر کے ساتھ یا آتھ کے ساتھ ہاں یہ پہلے ٹیکٹر کے ساتھ حال چلاتے ہیں اب بعد میں پھر ہم اس کے ساتھ اس کو گاس ماس کو چنائی کرتے ہیں کچھ مشینری بھی چلاتے ہیں کچھ ہاتھ کے ساتھ بھی کرتے ہیں ٹیکٹر وغیرہ سے بھی کام چلاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت محنت کرتے ہیں انہوں نے اپنی محنت سے ہمارے علاقے کو گلو گلدار بنا دیا ہے جی بلکل ان کی محنت اور مشکت میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں اور اس کا اندازہ آپ بھی بہت خوبی اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بھائی اور ان کے ساتھ یہ دو لڑکے کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک جی نہیں کافی طرح کھیت ہیں جو اس طرح تیار کی ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے محمد حنظلہ بن تارک نے بھی میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ان کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا ہے محمد حنظلہ بن تارک بھی ان کے ساتھ اسی طرح یہ گاس نکال رہے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کاشت کی ہوئی یہ فیصل اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑے کھیت انہوں نے امبار کیے اس کے علاوہ یہ لوگ سورج مکھی بھی کاشت کرتے ہیں ان کی محنت میں واقعی کوئی شک نہیں اور یہ بہت ہی پیارا ایموجی بنایا ہوئے سورج مکھی کا یہ مرچوں کے کھیت لگایا ہوئے ہیں اور یہ پودا اٹک کے علاوہ میرے خیال میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اس کو سرطہ بولتے ہیں مقامی زبان میں یہ مجھے لگتا ہے شاید ہری پور کے آت پاس آپ کو مل جائے لیکن اس کے علاوہ آپ کو پورے پاکستان میں یہ کہیں نہیں ملے گا میں نے سوچا اس کا ایک سلمشن آپ کو جکھا جوں کہ ہوا کے ساتھ یہ کتنا مزہ کر رہے اور اب دیکھیں کہ ہندلہ بن تارک پانی کے لیے کس طرف فکر مانے یہاں پر پہلے بہت زیادہ پانی ہوتا تھا کیونکہ آپ جائے چکے اس کی اپنے سے گزرتا تھا کیونکہ آپ صرف اتنا کچھ جائے چکے اور اس کے ساتھ ہی اکوری گاؤں کا ایک اور بہت ہی خوبصص مندر آپ کے سامنے اور اس مندر کو دیکھ کے یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور پانی کا بہت ہی پیارا نظار ہے پانی سے یاد ہے کہ پانی بچانا بہت ضروری ہے اسپیشلی اگلی نسٹوں کے لیے اس کے لیے میں ایک دو سے تجاویز پیش کرتا ہوں آپ کو یہ سارے کھیت ان پتھان بھائی انہوں نے تیار کیے ہیں بلکہ یوں کہنا بیجانا ہوگا کہ اس علاقے کو گلو گلدار بنا دیا ہیں بہت بڑی منس کی انہوں نے ان کی محنت اور مشاکت کو سلام ہے اکھوڑی گاؤں کا ایک اور بہت خوبصص مندر آپ کے سامنے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ کا جب کبھی اٹک یا گرد و نوا سے گزر ہو تو کھوڑی گاؤں کو چکر لازمی لگائیں اور اب پانی بچانے کے لیے چند اہم تجاویز پیش خدمتیں پانی بچانے کے لیے سب سے آسان طریقہ اور سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ واش بیسن کا استعمال کم سے کم کیا جائے اس کے لیے لوٹا استعمال کیا جائے یا پھر سنسر والا واش بیسن لگا جائے جس کے نیچے ہاتھ لے جائیں تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہاتھ اٹھائیں تو پانی آنا بند ہو جاتا ہے معاول کے لیے سب سے زیادہ نقصندے چیز شابیم بیگ اور سیگریٹ کی کے لیے اس کے استعمال چھوڑ دیں یا کم کر دیں مزید انٹریسٹنگ اور انپومیٹر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ